السلام علیکم فرینڈز ریڈ ایش ٹیک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت مفید اور زبردست پروڈکٹ سولر آٹو ڈارکنگ ویلڈنگ کے علاوہ گرینڈنگ کرتے ہوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اور اس کے علاوہ کیا ڈرائیونگ کار بائیک چلاتے ہوئے بھی ان گلاسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں تمام تفصیل آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ پروڈکٹ مفید اور زبردست کیوں ہیں ویلڈنگ پوائنٹس کو دیکھنے کے لئے ویلڈنگ کہاں پر کرنی ہے ایک نارمل ویلڈنگ گلاسز اینک یا ہیلمٹ کو آنکھوں سے بار بار ہٹا کر ویلڈنگ پوائنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے اور پھر ویلڈنگ اینک یا ہیلمٹ کو آنکھوں پر لگانا پڑتا ہے ویلڈنگ اینک یا ہیلمٹ کو بار بار آنکھوں سے اٹھا کر آنکھوں پر لگا رہے ہوتے ہیں یہ پروڈکٹ ان مشکلات کا حل ہے ویلڈنگ کرتے ہوئے یا کسی بھی کم زیادہ ہوتی ہوئی روشنی میں یہ گلاسز اینک آٹومیٹیکلی خود بخود بلیک ہو جاتی ہیں ویلڈنگ بند ہونے پر یہ نارمل ہو جاتی ہیں جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جن فرینڈز نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ ابھی کے بھی ویڈیو کو لائک کر دیں بعد میں آپ کو یاد نہیں رہے گا ویڈیو کو آپ نے مکمل طور پر آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس پروڈکٹ کی خوبیوں اور خامیوں کا پتا چل سکیں اس کے فرسٹ والی ایٹم کی ویڈیو کی سیریز بھی بہت جلد شروع ہو جائے گی لیکن کیونکہ سبسکرائبر کی تعداد بہت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے جب سبسکرائبر کی تعداد ایک خاص حد تک پہنچے گی پھر وہ والی ویڈیو کی سیریز بھی شروع ہو جائے گی اس گلاسز کو صرف وہ والے لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو نظر کی اینک نہیں لگاتے ہیں لیکن نظر کی اینک گلاسز لگانے والے پریشان نہ ہو ان کے لیے بھی ہم اگلی ویڈیو میں ایک اور پروڈکٹ لانے والے ہیں آپ جب بھی یہ پروڈکٹ خریدیں گے تو اس میں ایک سولار آٹو ڈارکنگ ویلڈنگ گلاسز اینک اور اس کا ایک سپیر میں پلاسٹک کا پروڈکٹر ملے گا اس آٹو ڈارکنگ یا سولار آٹو ڈارکنگ گلاسز کا موڈل نمبر اے ایچ ایم ڈیش ون 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 ہے اس پروڈکٹر کو گلاس میں سامنے کی طرف لگایا جاتا ہے جو اس میں لگا ہوا پروڈکٹر ہے وہ اگر خراب ہو جائے یا اس پہ سکریچ وغیر آ جائیں تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ان دو ہوگ کو کھول کر آٹو ڈارک گلاس کو ہٹا کر پروڈکٹر کو سامنے لگانے کے بعد آٹو ڈارک گلاس کو پریس فٹ کر دیا جاتا ہے یہ گلاسز مکمل طور پر پلاسٹک سے بنی ہوئی ہیں یہ ایریا جو آٹومیٹک ڈارک ہو جاتا ہے گلاس کانچ کا بنا ہوا ہے جبکہ یہ پیڈ اس میں ربر کے ہیں اس گلاسز کا سائز بھی میئر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو انداز ہو سکے کہ یہ اصل میں کتنی چھوٹی یا بڑی ہے اس کی چھوٹائی 15 سینٹی میٹر تقریبا 6 انچ ہے اور لمبائی بھی 15 سینٹی میٹر 6 انچ ہے فرنٹ سے لمبائی بھی 15 سینٹی میٹر ہے اور فرنٹ سے ہائیڈ 6.5 سینٹی میٹر 2.5 انچ ہے ویوینگ ایریا وہ جگہ جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لمبائی 95 mm 3 انچ اور 6 ستر ہے جبکہ اس کی چھوٹائی یا آپ اس کو ہائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں 31 mm 1 انچ 2 ستر ہے ویلڈنگ کی روشنی کو سینس کرنے کے لیے اس میں دو سینسر لگے ہوئے ہیں یہ سولر سیل ہے کام کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹر سیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں سولر سیل لگا ہوا ہے اس میں لائٹ سٹیٹ 3 ہے جبکہ دارک سٹیٹ 11 ہے UV اور IR پروٹیکشن شیڈز آپ ٹو دین 16 تک ہیں اس کا اپریٹنگ ٹمپریچر مائنس 5 دگری سینٹی گریڈ سے پلس 55 دگری سینٹی گریڈ تک ہے اس پروڈٹ کو گھر بھی